بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری رات گھومتے ہیں ان کو اپنے دیکھیں آپ جو ان کی لکنی ہیں نیچے کی تو وہ کندے پر رکھ کر پوری رات چلتے چلے جاتے ہیں اور پھر کندہ بھی ایسے بدلتے جاتے ہیں تو یہ حسین صاحب کی یاد میں بناتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بناتے ہیں اس کا کیا معنی ہے یہ تو پھر اللہ ہی بہتر جانے اور پھر یہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو لوگ یہ بناتے ہیں ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ تازیہ بھی بننا چاہیے ہمارے دل میں ہونا چاہیے ہمیں لنگر باتنا چاہیے ہمیں حسین صاحب کی نیاز دلانی چاہیے ہمیں شاہی کربلا کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں تک ان کی باتوں کو پہچانا چاہیے جب بھی ہم شاہی کربلا کے بارے میں سوچتے ہیں اور جب ہم پڑھتے ہیں اور ان دنوں جب میں سہادت نامہ سنتی ہوں میں زیادہ تر اپنی ٹی وی میں لگا کر سہادت نامہ لگا دیتی ہوں تو بچوں کو بھی سناتی ہوں اور سبھی چیزیں ان کو بتاتی ہوں کہ کیسے کیا ہوا تھا اور پھر کیونکہ بچوں کو ان ساری چیزوں کی زانکانیاں ہونا چاہیے آج کل کی جنریشن میں جو کیا ہے نا بچے انگلیش تو بہت اچھے سے پڑھتے ہیں سکول میں انگلیش ہنڈی اور لیکن جو ہماری دین کی چیزیں ہیں نا ان کو ہمیں ہی بتانا پڑے گا کیونکہ مدرسوں میں بھی صرف آپ قرآن پاک پڑھوا لیں گے ان کو اور لڑکیاں جیسے بھی بہت جلدی سے بڑی ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ ان کو سیفٹی کے لیے زیادہ کئی بھار بھی نہیں بھیجتے تو میری سب خواتین سے یہی گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں آپ لوگ بچوں کو موبائل دیتے ہیں تو زیادہ تر دینی تعلیم کی ان کو دینی تعلیم دیا کریں ان کو اپنے نبیوں کے بارے میں بتائیں اپنے حضور کے بارے میں بتائیں ساہی کربلا کے بارے میں بتائیں تو یہ ساری باتیں آپ اپنے بچوں کو ذہن میں ڈالیں ابھی سے ڈالیں چاہیں بچے چھوٹیں اور چاہیں بڑھیں اور ان کو ریمائنڈ کرواتے رہا کریں یہ ہے میرے مزیدار سیڈھو سے اور آج میں نے سب کچھ اس کے اندر ہی سٹفنگ کی ہے یہ دیکھیں میری سیکنڈ سیری ہو رہی ہے اور چاول نہ اچھل اچھل کے میرے سیڈھ میں آنے کے لیے خود رہے ہیں کہ مجھے جللی سے جللی پیٹ میں لے لو اور یہاں پر میری چاہیں بھی کھول کھول کر اپنی دم دے رہی ہے کہ اس کو کف میں نکال لو اور مجھے پی لو اسلام علیکم جی تو آج ہے سیکنڈ روزہ مطلب آج ہے دستاری محرم کی تو آج صبح صبح آپ لوگ پتا ہے میں کتنے بجے ساری کر رہی ہوں میں کر رہی ہوں دو بجے ساری بکوز آج میں سو ہی نہیں ہوں آپ یقین مانیں کہ میں آج پورے کل روزے سے دی پھر پورے دن نہیں سوئی اور آج مجھے پوری رات ہو گئی انتب دو بج گئے مجھے ابھی بھی کوئی ایسی خاص نین آنی رہی ہے لیکن میں نے سوچا کہ میں سو نی کی کوسس کروں گی نہ تو مجھے نین آئی گی دھائی بجے تک اور پھر میں کب اٹھوں گی پھر تو پھر حزبن بولے کہ اب بھی ساری کر لو اور پھر بھزر کے ٹائم نماز کے لیے اٹھ جانا تو پھر بس میں نے سوچا ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں مرنب پھر اٹھنے ہی پائیں گے تو یہاں پر میری سہری لگ چکی گیا آپ سہری میں دیکھیں آپ ہے نا کتنی کتنی ساری سو آج میرا علو کو پراتا کھانے کا بہت من کر رہا تھا کل میں نے آپ لوگوں نے دیکھا افتار میں وہ بنایتے دھوسے تو بیٹر رکھا ہوا تھا اور ابھی سب سے مہنواتنا میں نے صرف ایک دھوسا کھایا ہوا ہے وہ بھی میں نے پورا ایک پیس نہیں کھا پایا تھا ملہا پورا ایک برگر نہیں کھا پایا تھا تو اس کے بعد مجھ سے کچھ بھی نہیں کھلا بس پانی پاچھ پلا بس وہ بھی پانی میں جہادہ پیتی نے ہے تو دو سے تین گلاس پانی پلا مجھ سے جہادہ تھا تو میں تھوڑے سے چاول لے کر آئی ہوں برائیڈ لے کر آئی ہوں آلو کا پراتھا لے کر آئی ہوں یہ تھوڑا تھوڑا سب کچھ لے آئی ہوں تو میں جس سے کہ مجھے دن میں کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی کچھ میں کھول کیونکہ ہمیں کیا ہے نا کچھ میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں دیکھتا پڑتے ہیں تو ایسا من نہ ہوں کسی چیز کو دیکھ کر تو میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی سی کھا لیتی ہوں تو میں نہیں بھی کھیک کہ آپ کو تنس کو دیکھنے منزل ٹھیک ایسا بہار تو اتنا زیادہ شور شڑا ہو رہا ہے کہ کیا ہیں اتنا ہنمیں بیٹھا ہوا ہے دروازوں پر آج اتنے اتنے بیٹھے ہیں بہار بچے بچے میں کہہ رہی پتہ نہیں کیا ہو گیا بس بیٹھے ہیں وہ تو اودھم اچھا رہا ہے تو میں وہ اودھم سے بچا رہے تھے آجا لنکڑ بٹھ رہا ہے نا ممی نکل کے گئی نا تو وہ دیکھنے لے گے چھتی کچھ بات رہا ہے یہ دیکھو دونوں گئی ہیں دینے ایک گھر میں سائن کیا میں اوپر سے دیکھ لیتی ہوں کیا ہونا ہے ویسے تازیہ اپنے لگا ہے ہوں زیادہ بیگڑ ہو جاتی ہے محولے میں اور ایسا نہیں ہے کہ میں کسی چیز کا احترام نہیں کرتی ہوں اگر لوگ تازیہ رکھتے ہیں تو میں اس چیز کا بھی بہت احترام کرتی ہوں اور بچوں کا من کو بھی نہیں مارتی اگر بچوں کا من ہوتا تو بس بچے یہاں پر نہ تازیہ سب ہی نکل رہا ہے اور دیکھیں آپ کتنی بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ لنگڑ باتا جا رہا ہے اچھا آپ لوگ کوئی کوئی سوچتے ہیں کہ لنگڑ اوپر سے فیک کے دانیال ہے تو فیک کے نہیں دینا چاہیے تو یہ بات بلکہ صحیح ہے آپ کی کہ اوپر سے دانیال کو نہیں فیک نہ چاہیے لیکن نیچے اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے نا جہاں تک ہمارا لنگڑ پہنچنا چاہیے مطلب سبی کے پاس پہنچنا چاہیے وہ چیز نہیں پہنچ پاتی ہے جو غریب ہوتے ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتا ہے کیا ہے نا پھر جو ایک بار سامنے آ گیا تو پھر وہی لے لیتا ہے اور پھر ہم ایسے ہیں نا کہ ہمارا دل ہم ان کو نہیں منا کر سکتے کہ نہیں اب آپ کا ہو گیا اب آپ جائیں تو اسی طریقے سے نا سبی لوگ رشک کی وجہ سے نا اوپر سے لنگڑ فیکتے ہیں بریانی وغیرہ ہوتی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ اپنے بہت ہی احترام کے ساتھ نیچے خڑے ہو کر باتتے ہیں میں نے دیکھا ہے اور جو نہیں بات پاتے نا پھر وہ ان کو اوپر سے فیکت کر دینا پڑتی ہے تو اس طریقے سے نا سبی جگہ ہو جاتے ہیں تو ماشاء اللہ سے محلے میں اتنا زیادہ لنگڑ باتا گیا تھا ہمیشہ ہی باتا گیا تھا جس کے پاس جو ہوتا ہے جس طریقے سے بسکٹ بات دیتے ہیں چوکلٹس بات دیتے ہیں آئس کریم ہیں اور فروٹس وغیرہ ساری چیزیں باتی جاتی ہیں ایسا نہیں کہ آپ بریانی زردہ کچھ ایسی چیزیں بنا کر باتیں اور زیادہ تر لنگڑ ہی باتنا سباب کا کام ہوتا ہے اور سروت پانی وغیرہ یہ ساری چیزیں تو برابر چلتی رہتی ہیں دسو دن تک مطلب جو گلی سے نکل کر جائے گا وہ بلکل بھی پیاسہ نہیں جائے گا اور ویسے بھی اگر عام دنوں میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پیاسہ آپ کے دروازے پر ہے نا تو آپ اس کو پانی ضرور پلائیں اور میں بہت کوشش کر رہی تھی اس بار کہ میں اپنے گھر کے بہار ایک مٹکہ رکھ دوں کیونکہ گرمی شدید پڑ رہی تھی لیکن بچے اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں بھول لے کے کہ وہ بہار رکھ دیں تو وہ اس کو پیکے نا تو یہاں پر نا ممی بھی تھوڑا سا بچوں کو گھومانے کے لیے چلی گئی تھی گھومانا کیا تاجی کے ساتھ ممی تھوڑے سے قدم جو مطلب پرانے زمانے کے لوگ ہیں جو کرتے ہیں وہ ہی کرتے رہیں گے لیکن ہمیں اپنے سمجھ بھی دکھانی چاہیے ہر جگہ تو یہاں پر بچے ممی کے ساتھ گئے تھے تو بہت زیادہ دور نہیں لے گئے تھے اور پھر یہاں پر بہت ہی لنگر باتے گئے جائے تھے اچھا موبائل ہمارا نیچے اس لیے ہے کیونکہ ممی جو ہے نا وہ کیچ رہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا لیکن ہان جو میں نے بناناس لے لیے تھے بچوں کے لیے اوک کی تازیہ بھی گیا اور بچے بھی تھوڑا سا دور ساتھ میں چلے گئے اور مسیلوں گا جائیں گے اتنی تیز گرمی ہو رہی تھی نا تھوڑی سی دے بھی اوپر کھڑے ہونے میں دم نکل گئے چلے ابھی میں تھوڑا سا لیٹ لیتی ہوں اب ہو گیا مغریف کا ٹائم سننا یوں اثر کا ٹائم ختم ہو گیا مغریف کا شروع ہو گیا اٹھو چائے پیلو چائے لے کر آ گئی ہوں ہاں مجھے پتائیے بارکنگ نہیں مطلب میں یہ بول نہیں ہوں میں کچھ بنا نہیں رہی ہوں کچھ آر سے لا دو چائے پی کے پہلا تو بریانی کا مسالہ لے کر آنا کیونکہ بریانی آئی ہے آج تو میں کچھ نہیں بنا رہی کچھڑا بھی رکھا ہے بریانی رکھی ہے قبولی رکھی ہے اتنا رکھا ہے انہیں کو فنش کریں گے اگر یہاں پہ مانگوڑے ملتے ہیں نا تو بس مانگوڑے لے آنا اگر مانگوڑے مل جائیں تو روزہ کھولنے کے لیے ابھی تو فلال یہ چائے پیتے ہیں میں نے سر کی نماز پڑھ لی تو یہاں پر ہماری افتاری جو ہے نا وہ لگ چکی ہے اور جو جو گھر میں سارے سامان تھے نا وہ تو بس ہزبینڈ سے میں نے مانگوڑے ضرور منگوائے تھے کیونکہ مانگوڑے مل رہے تھے بہار تو میرا جی ہو گیا تو میں نے کہا آپ لے کر آ جائیں تو بس وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی لے کر آئے تھے تو یہاں پر ہمارا دسترخون لگیا اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سیئر سبسکرائب ضرور کریں اور انسٹا اور فیس بک پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں